موسیقی ہریانہ میں بے روزگاری اور سرکاری نوکریوں میں بھرتیاں نہ ہونے کے مددے کو لے کر عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہریانہ کی سی ایم سٹی کرنال میں پہنچے ہیں اور یہاں پر جو منہر لال کا آواز ہے ہریانہ کے سی ایم منہر لال کا اس کے باہر آپ دیکھئے پولیس نے بیریکیٹ لگا کر ان کارکرتاؤں کو روکا ہوا ہے کارکرتا آگے جانا چاہتے ہیں بیریکیٹ کو کروز کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت دھکا مکی ہو رہی ہے آپ دیکھئے ہریانہ پولیس پریاس کر رہی ہے کہ ان کارکرتاؤں کو پیچھے خدیڑا جائے ہلکا سا بل پریوک کیا جا رہا ہے دھکا مکی کر کے ان کو پیچھے بھیجنے کا پریاس کیا جا رہا ہے پولیس کا پریاس یہ ہے کہ یہ کارکرتاؤں کسی بھی طرح سے آگے جو سی ایم کا آواز ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے ہریانہ کے سی ایم منہر لال یہیں سے ہی ویدان سبا کے ویدھائک ہیں اور ان کے گھر کا گھراب کیا جا رہا ہے آم آدنی پارٹی کے دوارہ پورے ہریانہ سے آم آدنی پارٹی کے کارکرتاؤں پہنچے ہیں شوشیل گپتہ جو کی پردیش ادھیاکش ہیں ہریانہ کے آم آدنی پارٹی کے ان کی اگوائی میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور مانگ کی جا رہی ہے کہ جو سرکاری نوکریوں میں جو بھرتیاں پینڈنگ ہیں یعنی جو پدھ کھالی پڑے ہیں ان کو جل سے جل بھرا جائے ہریانہ کے یوہوں کو روزگار دیا جائے اس کے چلتے ہی یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ دیکھئے پولیس کو کڑی مشکت کرنی پڑ رہی ہے عام آدنی پارٹی کے کارکرتاؤں کو پیچھے کھدیڑنے کے لیے پولیس کو پہلے سے آشنکہ تھی کہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں عام آدنی پارٹی کے کارکرتاؤں پہنچیں گے اسی کے چلتے یہاں پر بیریکیٹ لگا کر اس پورے علاقے کو سیل کیا گیا ہے عام آدنی پارٹی کے کارکرتاؤں کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے لگا تار حریانہ پولیس اور عام آدنی پارٹی کے کارکرتاؤں کے بیچ دھکا مکی ہو رہی ہے حریانہ میں اسی سال پہلے لوگ سبہ چناب ہونے ہیں اس کے بعد حریانہ ویدان سبہ چناب ہونے ہیں اور اسی کے چلتے عام آدنی پارٹی کسی بھی مدے کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اور بے روزگاری کے مدے کو بڑا بناتے ہوئے یہ پروٹیسٹ مارچ حریانہ کی سی ایم سٹی کرنال میں عام آدنی پارٹی کے دوارہ کیا جا رہا ہے عام آدنی پارٹی سی ایم سٹی کرنال میں ایک بڑا پردرشن کر رہی ہے حریانہ میں بے روزگاری کے مدے پردرشن ہو رہا ہے کیا مانگ ہے جس کو لے کر عام آدنی پارٹی کے کارکرتاؤں پورے حریانہ سے یہاں پر پہنچے ہیں ہمارے ساتھ عام آدنی پارٹی کے حریانہ کے سینئر وائس پریڈنٹ انراغ گھانڈا موجود ہیں انراغ آپ لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں بڑی سنکیہ میں کیا مانگ ہے بے روزگاری کا مدے آپ لوگ لمبے وقت سے اٹھا رہے ہیں سی ایم سٹی میں گھٹا ہوئے ہیں کیا مانگ لے کر رہے ہیں دیکھیں حریانہ کا یوہ ترہی ترہی کر رہا ہے 6 جنوری 2023 کو مکہ منتری منورلال کھٹر نے کہا تھا 2023 میں پچاس ہزار نوکری دیں گے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک ہزار نوکری بھی دیوں تو لسٹ جاری کر دیں اور اگر ایک ہزار نوکری بھی سال 2023 میں نہیں دے پائے پچاس جار کا وعدہ کر کے اس کا مطلب یوہوں کے ساتھ گداری کیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے پچھلے نو سال سے یوہ کہہ رہا ہے روزگار دے دو روزگار دے دو دو لاکھ سرکاری نوکری کھالی پڑی ہوئی ہیں چناوی ورش کا انتظار کر رہے تھے چالیس پیپر لیگ ہو گئے ایک بھی ریزلٹ ہنگ سے نہیں نکال پاتے کل بھی جو ریزلٹ نکالا اس کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں بچے ایچ پی ایسی کے باہر کیوں 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 کی کم نمبر والے لسٹ میں اور زیادہ نمبر والے لسٹ سے باہر ہیں کہہ رہے ہیں ڈاکیومنٹ پہلے جوب دیں گے جوائن کرائیں گے بعد میں ویریفائی کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے اتنی نکمی سرکار یواؤں کے لیے کبھی بھی اتحاس میں آئی ہوگی آج مکہ منتری کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے سوال پوچھنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں کہ ہریانہ کے یواؤں کے ساتھ یہ گدھداری سوال پوچھیں گے کیسے سی ایم کے گھر کے آس پاس آپ گہراب کرنے جا رہے ہیں پولیس بہت لگی ہے کیسے آگے پڑھیں گے ہم ان کی پولیس سے نہیں ڈرتے آج دیکھیں گے ان کی پولیس کو بھی اور ان کے بیریکیٹ کو بھی ہمارا یواؤں نوکری کے لیے اتنا ترس رہا ہے کہ اپنی جانداؤں پہ لگا کے ان کے اسرائیل کے جہاسے میں پھسکے وہاں بھی نوکری کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یواؤں کہہ رہے ہیں یہاں بیروزگار مرنے سے تو اچھا ہے وہاں گولی کھا کے مریں اتنی حالت میں انہوں نے یواؤں کو پہنچا دیا جب ہمارا یواؤں گولی سے نہیں ڈرتا تو ہم ان کے لاتھیوں سے اور ان کے بیریکیٹ سے ڈرنے والے نہیں ہیں آج مکہ منتری کو جواب دینا پڑے گا اور ہم نے سپش طور پہ یہ کہا بھی تھا کہ مکہ منتری جگر تھوڑی بھی گہرت ہے اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو اپنے گھر پہ آواز پہ انتظار کیجئے گا ہم پہنچیں گے اور جواب مانگیں گے آپ سے لیکن وہ تو پورا پولیس نے بند کر رکھا ہے بیریکیٹنگ ہو رکھی آگے آپ جان ہی پائیں گے جب جب خٹر ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے لیکن ہریانہ کے یواؤں نے بھی اس بار سپش طور پہ کہا ہے کہ خٹر ہو یا موڈی اس بار ووٹنگ روزگار پہ ہوگی ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کب تک چھپتے ہیں لوگوں کے بیچ میں ووٹ مانگنے کے لئے ان کو آنا ہی پڑے گا اور ان کو ہمارے سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا تو انراک ڈانڈا سینئر وائس پیڈنٹ ہے عام آدمی پارٹی کے وہ یہاں پر پہنچے ہیں ہریانہ کی سی ایم سیٹی کرنال میں اور ان کا کہنا ہے کہ بیروزگاری کے مددے پر بھلے ہی پولیس ان کو آگے جانے سے روکے لیکن وہ سی ایم ہاؤس تک جا کر گھراؤ کرنے کا پریاس کریں گے اور ان کا پردرشن ہریانہ میں بڑھ رہی بیروزگاری کے مددے پر ہے اور سی ایم تک اپنی آواز اٹھانے کیا وہ پریاس کریں گے ہریانہ کی سی ایم سیٹی کرنال میں عام آدمی پارٹی کا بیروزگاری کے مددے پر پردرشن ہو رہا ہے کافی انگامہ ہو رہا ہے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کو حراست میں لیا جا رہا ہے آپ دیکھئے ہریانہ پولس عام آدمی پارٹی کے جو کارکرتاؤں ان کو اٹھا کر لارہی ہے اور بسوں میں ڈال رہی ہے اور ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے ان کو یہاں سے اٹھائے جا رہا ہے سی ایم منورلال کرنال سے ہی ویدائک ہے ان کا یہاں پر ایک آواز ہے اور وہاں تک ان کو جانے کی انہمتی نہیں دی گئی جس کے بعد یہ لوگ جبرن آگے بڑھنے کا پریاس کر رہے تھے اور عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کو فلال حراست میں لیا جا رہا ہے یہاں سے اٹھائے جا رہا ہے کافی دیر تک یہ ہنگامہ مچا رہا ہے ہریانہ پولیس کے ساتھ دھکا مکی بھی ہوئی عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں ہریانہ کے پردیش ادھیاکش کی اگوائی میں یہ پرداشن کر رہے تھے آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کو یہاں پر روک دیا گیا اور فلال ہریانہ پولیس نے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کو حراست میں لے لیا ہے کرنال سے کیمرمن بیر سنگھ کے ساتھ